مین گیٹ کی جمین پر نیچے ہی ہوئی محلہ کی ڈیلیوری اسپطال میں جمین پر محلہ نے دیا بیٹی کو جن نہیں تھا اسپطال کا اسٹاف موجود پندرہ سے بیس منٹ جمین پر بلکتی رہی محلہ نہیں آیا کوئی بھی اسپطال کا اسٹاف پتی ہو رہا تھا پریشان نہیں آیا کوئی بھی اسپطال اسٹاف اس وقت کی سب سے بڑی خبر جلا اسپطال سے آ رہی ہے یہاں اسپطال میں مین گیٹ کے اندر جمین پر ایک محلہ نے بچی کو جن دیا لیکن اسپطال کی سب سے بڑی لاپروائی یہ ہے کہ مہلہ جمین پر پندرہ سے بیس میٹ تک تڑپتی رہی لیکن کوئی بھی اسپطال کا اسٹاف موجود نہیں تھا اور اس کا پتی دلیپ کشوہ جو اسپطال میں لگاتار چکر لگا رہا تھا جس سے اس کی پتنی کی ڈیلیوری صحیح اور سوست ہو جائے پر ایسا کچھ نہیں ہوا پورا معاملہ یہ ہے کہ دلیپ کشوہ نام کا یوگ جو اپنی پتنی سنیتا کشوہ کو راجشوی سے لے کر جلا اسپطال آیا جس کا ڈیلیوری کا سمیں سماپ تھو چکا تھا اور جیسے ہی اسپطال پہنچا تو وہاں کوئی بھی ایسی ویوستہ نہیں تھی جس سے کہ اس کی پتنی کو صحیح سلامت وارڈ میں شفٹ کرا سکے پھر دلیپ کشوہ نے پندرہ سے بیس میٹ تک اسٹیچر کو ڈھونڈتا رہا لیکن اسٹیچر نہیں ملا اور جب ملا تو وہ سویم اس کو لے کر آیا اور خاص بات یہ ہے کہ تب تک اس کی پتنی کی ڈیلیوری جمین پر تڑپتے تڑپتے ہو گئی جس نے ایک بیٹی کو جن دیا ہے اور جب اس بات کی سوچنا میڈیا کو لگی تو میڈیا نے پرسوت آئی کائی میں جا کر بتایا کہ باہر ایک مہیلہ کی ڈیلیوری ہو گئی ہے تب جا کر دو مہیلہ سٹاف تتکال اس کو اسٹیچر پر لٹا کر لے گئی اور وارڈ میں شفٹ کر دیا مانا جاتا ہے کہ نمبر ون کا کھتاب جلا چکت سالے شپری کو ملا ہے لیکن اس اسپتال میں نمبر ون جیسی کوئی خاص بات نہیں ہے یہاں ایک لکشمی کا جن جمین پر ہوا ہے بہت ہی شرمنہ گھٹنا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلا اسپتال نمبر ون سے بتر ہوتا جا رہا ہے یہاں آئے دن ایسی گھٹنائے اور آئے دن ایسی لابروائی دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں جب اس پورے معاملے میں ورست عدیکاریوں سے بات کرنی چاہی تو اسپتال میں کوئی بھی ایسا عدیکاری موجود نہیں تھا نہ ہی کسی ذمہ دار نے فون اٹھایا دیکھئے کیا کہا ہمہیلا کے پتی دلیب کشوہ نے کیا نہ کیا چاہیے یہ سنتی نہیں ہے ہم دو چار بار آئے دیں ادھر بلا نکلانے کوئی کی سنتی نہیں ہے یہ لوگ آپ کو کسی ہمیں ہو گیا تھا ہمیں ہو گیا تھا کم دیکھا ہمیں پندرہ منٹ سے پھر رہا تھا اچھا اس کے بعد بھی کسی نے نہیں سنا یہاں پھر کسی نے نہیں سنا اور اسٹریچر بھی آپ خود لے کے آئے تھے ہاں مطلب گاڑی گئی تھی ہمیں لہنے ہاں ہاں یہاں سے باہر سے آپ اپنی بائک کو کیسے لے کے آئے ہو بیاسے لائے دیں پکڑ کے لائے دیں تم ہی لے کے آئے تھے اسٹاپ ہاں آیاں کا سرکاری اسپتال کو اسٹاپ نہیں ہمیں لے کے آئے تھے اسٹاپ نہیں تھا نہیں تھا اسٹریچر کتنی دیرواد ملی آپ کو مطلب یہ اسٹریچر آپ کو یہ گاڑی ہوتی ہے وہ کتنے ٹائم بعد ملی پندرہ منٹے باد پندرہ منٹہ کا آپ کی بائک تڑکتی رہیں گیٹ پری ہاں بائک کے ساتھ اور کون کو نایا بڑی ممی تھی اور میری ممی تھی ہمیں لگ کافی پرے سا نوڑے ہو ہوئے دے گیٹ پری ڈیلیوری ہوئی تھی ہاں اچھا